ٹائلز کے لگانے کے بعد ٹائلز کے ساتھ اپن دیوار پر اس کٹنگ لگاتے ہیں وہ کتنے انچ لگانی چاہیے اور وہ کس پر کر کے ڈیزائن کی لگانی چاہیے جی ہاں نمشکار میں امراج مینری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چینل پر آپ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ جب آپ مکان بنا ہوگے تو آپ کے لیے میرے اس چینل پر وہ سبھی ویڈیو آپ کے لیے بہت کام آئیں گے چاہے بات ریٹ کی کریں بات ڈیزائن کی کریں پھر آپ کو کوالیٹی کی کریں آج بات اسپیشل اپن کریں گے ٹائلز جب بھی آپ لگاتے ہو ٹائلز فلورنگ کی بات کر رہا ہوں میں دو بھئی دو لگاتے ہو یا پھر آپ لگاتے ہو چار بھئی دو کی لگاتے ہو پھر 32 32 کی پھر بڑی سائچ چو سٹھ بٹی ہے اور تلیس بٹیس کی اسکٹنگ آپ کنفیوز رہتے ہو بہت شیش اوپر آپ جاتے ہو ٹائلز آپ نے کھرید لیا پھر آپ کے دیماغ میں آتا ہے آپ نے اسکٹنگ کس ڈیزائن میں آپ نے اسکٹنگ لے تو آج اس کے اوپر آپ نے ڈیٹیلز بات کریں گے آپ کا کنفیوز میں دور کروں گا آپ کے سامنے دیکھیں الگ لگ پرکار کی ٹائلز کی ڈیزائن آپ کو دکھ رہی ہے اس میں بلیو ٹون ہے روڈ ٹن ہے پنک ہے بیز ہے الگ لگ ٹون دکھ رہا ہے اور چار دمیوں آپ دیکھ رہے ہیں الگ لگ دیزائن آپ کو یہ فلورنگ کی دکھ رہی ہو جب دی آپ کی فلورنگ کمپلٹ ہو جاتی ہے تو اس کو اندر ہو پہلا کنفیوز جو یہ رہتا ہے اس کو کٹیں کی لگائیں چار انچ کی لگائیں چھے انچ کے لگائیں دیکھ یہ بہت سمئے تک چار انچ کی سکٹنگگ چلتی ہے لیکن اب تین انچ کی سکٹنگ ہو گئی ہے چار انچ کی یون میں نے دیکھا ہے جب پہلز کی سکٹنگ کرتے ہوں تو اس کے اندر سے قاطعار ایمیں کٹ لگاتے ہیں اور جو سب سے زیادہ لگتی ہے وہ چار انچ کی اور چار انچ کی مارکٹ میں آپ کو بہت سی اپرکار کی ڈیزائن میں آپ کو اپلے بھی مل جائے گی جیسا ہے میرے پاس بھی آپ کو آٹھ دس پرکار کی ڈیزائن آپ کو اس کارٹنگ میں بھی مان لیجیے آپ نے یہ ٹائلز اس پرکار کی ٹائلز آپ نے فلورنگ میں لگائی ہے اب بیمارک میں آپ کا یہ آتا ہے کہ آپ کو اس سیم ایچ میں ٹائلز لگانی چاہیے پھر اس کے اکوڑنگ کوئی ایسا کلر لیں آپ جو اس سے الگ ہو دیکھیں پہلی میری رائے تو یہ رہے گی جب بھی آپ ٹائلز پرچاس کرتے ہو تو کم بزرٹ میں اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ نے یہ ٹائلز لی تو اس کے ساتھ دو چار بوکس آپ کو ٹائلز جیسا بھی آپ کو جا رننگ فیٹ آپ ایک بار مستری سے ناپ لکھوا لیں تو اسی ٹائلز کو دو بوکس تین بوکس آپ ایکشٹر لیں تاکہ ہوگا یہ جب بھی آپ کی کٹنگ میں آئے گی جسے آپ نے ٹائلز لگائی کونے میں ہیں جب بھی آپ گونے ملاتے ہو ٹائلز کی جو ویسٹ پر رہے گا اس میں سے آپ تین انچ کی چار انچ کی جیسا بھی آپ کو بڑیاں لگے اس میں سے کٹنگ لے سکتے ہو اور جب جرورت پڑے تو دوسرا بوکس جو آپ لائے ہو جو میں کر رہا ہوں آپ ایکشٹر لے ہو تو اس میں سے کٹنگ کر کے لگا سکتے ہو وہ آپ کے بزرٹ میں رہے جو آپ کا بزرٹ کم بھی ہوگی جسے مارکٹ میں ٹائلز جو اس کٹنگ ہے یہ آپ کو چاریس روپے تیس روپے میں ایک پیس مل رہے تو یہ آپ جب گھر پہ کٹنگ کرو گے تو آپ کو بیس روپے کا ایک ہی پیس پر دے گا دوسری بات اس میں دھیان رکھنے والی یہ بات ہے جب بھی آپ گھر پہ ٹائلز کی کٹنگ جب کٹنگ کرتے ہو تو ان اس طرح سے آپ اچھے طرح سے بول دیجئے کٹھر بہت اچھی طرح کیسے بہت بڑیاں ویسٹ پوالیٹی کا یوز کریں کیونکہ ٹائلز کا جو نیتر رہتا نا وہ اس پرکار سے تو یہاں سے نیتر چلے جائے گا نا تو پھر وہ اس کٹنگ کسی کام کی نہیں ہے کہ جب آپ فلورنگ میں لگاؤں گے تو بہت سی خراب دیکھیں کہ بہت سا بندہ دیکھے گا اس لئے یہ ریڈیمنٹ ٹائلز کی اس کٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ کیوں لگانی چاہیے یہ اس کا پروپر رہتا ہے یہ بڑی مشین میں کٹنگ ہوتی ہے اس کے نیتر نہیں ہوتے بلکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریش نیتر رہتے ہیں چاروں طرف سے یہ اس لئے زیادہ یوز مارکٹ میں یہ ہوتی ہے اب لگانی کون سی چاہیے تو دیکھیں آپ جو ٹائلز لگاتے ہو جیسے بلک ٹائلز لگاتی ہوں تو اس کے پروپر وائٹ ٹائلز لگتی ہیں لیکن وائٹ اگر آپ ٹائلز لگاتے ہو وائٹ بیز میں تو اس پرکار کی آپ کو بلک ٹائلز جو اس کا میچنگ رہتا ہے وہ اچھا لگتا ہے باقی آپ کو ٹائلز کی ڈیزائن کی بات کرنے تو کئی جگہ پر آپ کو اس پرکار کی ڈیزائن کو بھی دیکھنے بھی ملتی یہ دیکھیں اس پرکار کی ڈیزائن لیتی ہے اس میں بہت سے پرکار کی کلر آتے ہیں بیل آتے ہیں الگ لگ پرکار کی ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد یہ جب دیکھنے یہ گرین ہے یہ سب ڈبل چارج وائٹ ٹائلز کی اس کاٹنگ ہے اب اس کی کیا رہتا ہے جب کمپنی میں یا پھر آپ کی شوپ پر ٹائلز آتی ہیں کہیں ویسٹس ہو جاتی ہے ٹوٹ پور ہو جاتی ہیں تو دکانتر پر اس کی کٹنگ کر کے آپ کو اس کاٹنگ کے روپ میں دیتے ہیں جس کی کٹنگ ب اوپر لگانے کی بات کریں تو وہ آپ کے اوپر ڈیفرنٹ کرتا ہے کہ آپ کس پرکار کی لگاتے ہیں اگر آپ چار دو کی لگاتے ہیں تو چار دو کی ہی ٹائلز سے اس کاٹنگ کی نکلیں تاکہ آپ کو جوئنٹ نجر نہیں آئیں اور دو بھئی دو کی لگاتے ہیں تو دو بھئی دو کی اس کاٹنگ کی لگائیں یہ ٹائلز سے آپ کو مارکیٹ میں اس کاٹنگ لوگیا آپ تو ایک پیس کم سے کم 30 سے 35 روپے کا ایک پیس لگے گا اور ٹائلز سے ہی نکلتے ہوں تو آپ کو 20 روپے جس 18 سے 20 روپے جس آپ کو اس میں سے نکل جائے گا کوشٹ کم آئے گا اور آپ کا ویسٹ مال بھی یوز آئے گا یہ تھی ایک چھوٹی سی بیسک جن کری جو میں نے آپ تک پہنچائی آشا کرتا ہوں کہ یہ جن کری آپ کو اچھی لوگی ویڈیو میں اہنے کسی پر کرکی جان کری کے لیے ضرور آپ کمنٹ کریں ملتے ہانے والا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک جے بارت جے راجستان بندے مطلب